اور ٹوریزم سیکٹر کے بھی اچھے دین آنے والے ہیں پہلی بار سرکار نے بجٹ میں ٹوریزم انڈسٹری کے لیے کئی بڑے اعلان کیے ہیں انڈسٹری مطابق اس سے دیش میں ٹوریسٹ کی سنکھیا میں سالانہ 30 سے 40 پرشنٹ کی بڑھوطری ہوگی اور قریب پانچ کرونے لوگوں کو نیا روزگار ملے گا دیش کی ارث ویوستہ میں ٹوریزم کا یوگدان بڑھانے کے لیے سرکار نے اس بار عام بجٹ میں اس سیکٹر کو کئی توفے دیے ہیں بھارت آنے والے ٹوریسٹوں کے لیے ویزا پرکریہ آسان بنانے کے لیے سرکار نے اگلے چھ مہینوں میں دیش کے نو ائرپورٹ پر ای ویزا سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی سرکار دیش کے ٹیر ٹو اور تھری شہروں میں پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے نئے ائرپورٹ بھی بناے گی ٹوریزم انڈسٹری کا کہنا ہے کہ سرکار کے اس پہل سے سالانہ تیس سے چالیس پرسنٹ ٹوریسٹ بڑھیں گے اور قریب پانچ کرون لوگوں کو روزگار ملے گا والٹ ٹریول انڈ ٹوریزم کاؤنسل یعنی ڈیولو ٹی ٹی سی کے ریپورٹ کا مطابق پچھلے سال اس سیکٹر سے ساڑھے تین کرون نوکریاں ملی تھی نو گیٹوے سٹیز پہ یہ ایمیجیٹلی لاغو ہوگا ہے تو اس سے ایک امید آ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اگلے تین سالوں میں مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ گروت نظر آ رہی ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ گروت کا مطلب یہ ہے کہ اٹ لیسٹ فورٹی ٹو ففٹی ملین جابز لوگوں کو روزگار ملے گا اس بار بجٹ میں سرکار نے پانچ سو کرون روپے میں تھیم کی آدھار پر پانچ ٹوریس سرکٹ بنانے کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی ویدیشی ٹوریسٹوں کو لبھانے کے لیے ورلڈ کلاس ویدھاؤں سے لے سارنات گیا بارانسی بدھ سرکٹ وکسٹ کیا جائے گا سو کرون روپے کی لاغت سے سرکار تیر سالوں کے وکاس کے لیے پرساد مشن شروع کرے گی ہیریٹیش شہروں کے رکھ رکاؤ اور وکاس کے لیے دو سو کرون روپے کی لاغت سے راشتی ویراست نگر وکاس سموردھن یوجنا ردہ شروع کی جائے گی اس کے تحت مطورہ، امرت سر، گیا، کانچے پورم بیلانکنی اور اجمیر کو وکسٹ کیا جائے گا پورا تتو مہتو والے جگہوں کے سنرشن کے لیے بھی سرکار نے اس بار بجٹ میں سو کرون روپے کا پر آودھان کیا ہے اس کے علاوہ اس بار بجٹ میں سرکار نے ٹور آپریٹروں کو ویدیشیوں میں دی جانے والے سیوام کے لیے سرویس ٹیک سے پوری طرح چھوٹ دے دی ہے اور پہلی بار آپریٹروں کو سنویٹ کریڈٹ کی سویدھا دینے کا بھی اعلان کیا ہے انڈسٹری کا کہنا ہے کہ اس سے اب گھرے لئے ٹوریزم انڈسٹری سستے ٹور پیکیج کے معاملے میں چین، تھائیلینڈ، شرلنکہ اور سنگاپور سے مقابلہ کر سکے گی اتول مشہ دلی